موسرق و نصیحت خودمیاں فصیحت بردار حکومت نے ایک اور منصوبہ ٹھپ کر دیا کینسر زدہ فضلے سے بچاؤں کے لیے تین اوٹو کلیو مشینیں نسک نہ ہو سکی شہر کے سترہ ہسپتالوں کا دس ہزار ساس سو پچاسی کلو فضلہ ٹھکانی لگایا جانا تھا الڈیو ایم سی اور محمد صحت کے ماں بین معاہدہ سیاست کی نظر ہو گیا ہسپتالوں میں بنائے جانے والے ییلو رومز بھی لاوارس ہو گئے سابق حکومت کی منمانیوں کا ایک اور کیس مالی سال دوہزار سولہ سترہ میں منپسند ٹھکے داروں پر نوازشات ساٹھ سے زائد ترقیاتی سکیموں کے لیے رقم کی مکمل ادائیگی ٹھکے دار پانچ لاکھ تین ہزار ٹیکس دیے بغیر نو دو گیارہ تیپا ریکارڈ کی سکروٹنی کے دوران انکشافات پانچ لاکھ روپے سے زائد سیلز ٹیکس واجبول ادا اور ڈیٹر جنرل نے سیلز ٹیکس نہ ادا کرنے پر آڈٹ پیرا بنا دیا آشیانہ اور رمضان شوگر ملز کیس شہباز شریف فواد حسن فواد اہد جیمہ عدالت میں پیش حمزہ شہباز کی تاخیر سے پیشی پر عدالت کا اظہار ناراضگی حمزہ شہباز کو کہیں کہ وہ وقت پر آیا کریں عدالت راستے میں رکاوتوں کے باعث تاخیر ہوئی وکیل حمزہ شہباز کا جواب ایڈمن جج نجم الحسن کی رخصت کے باعث سمات 27 مارچ تک ملتوی نواز شریف کو کچھ ہوا تو ذمہ دار عمران خان ہوں گے حکومت علاج کے معاملے پر غیر سنجیدہ ہے نواز شریف کا ایک سال پہلے دل کا آپریشن بھی ہو چکا شہباز شریف کی احتساب عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو عثمان گزدار کی مرات میں اضافے پر بھی تنقید بولے موجودہ وزیراعلا کو دی گئی مرات سمجھ سے باہر ہیں میں نے بطور وزیراعلا تنخواہ یا کوئی مرات نہیں لی سرکاری دوروں کے اخراجات بھی جیب سے ادا کرتا رہا حمزہ شہباز بھی ارکینی اسمبلی کی تنخواہوں میں اضافے کے مخالف کہتے ہیں موجودہ صورتحال میں ہم مرات کے متحمل نہیں ہماری جماعت نے تنخواہیں بڑھانے کی مخالفت کی تھی بل حکومتی اکثریت کے باعث منظور ہوا نواز شریف سے ملاقات کرنا چاہتی تھی مگر روک دیا گیا مریم نواز کا ٹویٹ بولی متعلقہ حکام نے کہا حکومتی حکامات ہیں ہم کچھ نہیں کر سکتے یاد رہنا چاہیے زندگی میں جو آج کروگے کل اسی کا سامنا کروگے مریم نواز کی حکومت کو تمبی خواجہ برادران سمیت دیگر لیگی رہنماؤں سے ملاقات کا دن سابق سپیکر قومی اسمی سردار آیات سادی کی کیم جیل آمد خواجہ برادران سے ملاقات نیب کیسی سمیت ملکی صورتحال پر تباتلے خیال سات سالہ آزان کی لاش کی تلاش دوسرے روز بھی جاری سبزہ زار میں مبینہ زیادتی کے بعد بچے کو قتل کر دیا تھا گرفتار ملزم نے بچے کی لاش نالے میں پھینکنے کا اعتراف کیا تھا پولیس دباؤ ڈال رہی ہے کہ لکھ کر دیں بچہ نہیں ملے گا مقتول کے والد کا الزام وزیرالہ پنجاب سردار اسمان بزدار نے باقے کا نوٹس لے لیا لوہیکین کو انصاف کی فراہمی کی یقین دہانی برائلر کی اونچی اوڑان ایک ہفتے میں چھبیس روپے کلو مہنگا برائلر گوشت کی قیمت دو سو اکتالیس روپے پر برقرار سبزی منڈیوں میں بھی منمانے ریٹ سرکاری نیخ نامے کے برعکس فروغ جاری اٹھاسی روپے والا ٹماٹر سو روپے میں بکنے لگا سبز میچ ایک سو چھانوے کی بجائے دو سو پچاس روپے کلو فروغ دس روپے کلو والے آلو کی قیمت بیس روپے مکرر تالہ توڑ چور شہریوں کے ہتے چڑ گیا سندر کے علاقے میں چوری کی باردات ناکام جو رنگے ہاتھ و جیولری کی دکان کے تالے توڑتے ہوئے پکڑا گیا وزیر ہائر ایڈوکیشن کا عراقینی اسمبلی کو اپنے اپنے علاقوں میں کرکٹ ٹیم بنانے کا مشورہ راجہ یاسیر ہمائیوں کہتے ہیں کہ کھیلوں کے فروغ سے معاشرے میں بڑی تبدیلی لائی جا سکتی ہے کھیلوں کے فروغ کے لیے پانچ مکلی و لیگز بنائی ہیں منجاب کالج کیمپس ایڈ فیروسپی روڈ میں ہومک نووکس طلبہ کے کوفنگ مقابلے طالبات نے لذیذ پکوان پیش کر کے خوب داد سمیٹی فائن آرٹ کے طلبہ کا ڈگری شو تخلیقی صلاحیتوں کی حامل طالبات نے بہترین فنپارے پیش کیے مورل ٹاؤن ڈی بلوک میں سنتی ملے کا دوسرا روز کھانے پینے سمیت پچاس سے زائد اشیاء کے سٹالز شہریوں کی خریداری میں گہری دلچسپی جھولے اور میجک شو کا بھی احتمام بچوں کے خوب موچ مستیاں